السلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ آٹھ مائی کے الیکشن کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کو بہت سر مشکلات کا سامنا ہے وہ پہلا جو منحلہ تھا کاغذات نامزدگی کے حوالے سے وہ کہیں پر چھینے گئے کہیں پر پھاڑے گئے کہیں پر جمع ہوئے کہیں پر نہیں ہوئے کہیں پر پولیس لے گئی کہیں پر وکیل لڑ پڑے کہیں پر جو ہے دھول کی ٹھاپ پر لوگوں کو جمع کروایا ہے کہ کوئی آسانی سے آیا ہے ایک جمع کر آکے کسی نے کوئی پوچھا نہیں ہے کسی جگہ پر آروں کو جمع کر آئے گے پتہ جے چلا کہ آروں سے ہی کچھ چیز کے لے گیا ہے تو باراً یہ پاکستانی سیاست کی جو ہے الیکشن کے اندر یہ نئی اب مختلف جہتیں آتی رہتی ہیں پاکستانی سیاست کے اندر ووٹ لینے کے علاوہ جو بہت سارے چیزیں ہیں وہ نئی ایجاد ہوتی رہتی ہے پچھنی دفعہ بہت سارے اور مسیل تھے اس دفعہ جو ہے وہ پہلے پہلے جو سٹارڈ ہوئے وہ کاغذات نمزنگی سے پاکستان طریق انصاف نے لاہور کو اپنا ایک گڑ بنا لیا ہے بیرار خار صاحب نے کہا ہے کہ لاہور کے اندر جو ہے ایسے کینڈیڈیٹس کو یہاں پر پٹ کیا جائے جو یہاں پر یہاں پر لوگ ان کو ووڈ دے سکے کوئی ایسا کینڈیڈ نہ ہو کہ جس کو پر لوگ کہیں کہ یہ نہیں اس بندے کے اندر کوئی مسئلہ چاڑ رہا ہے تو اس لیے بہت ساری مشاورت کے بعد کچھ نام جو ہیں تکیبہ آٹھ سٹیٹوں کے نام جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں یہاں پر جو ہے پہلا حلقہ ہے انہیں ایک سو اٹھارہ اس سلکے سے آلیہ حمزہ صاحبہ پاکستان طریقہ انصاف کی امنے امنے بھی رہی ہیں امنے بھی ہیں یہ جہاں سے مخصوص نشست کے اوبر ان کو نو ماہ کے حوالے سے جیل میں ڈالا گیا یہ پچھلے چھے ماہ سے نو جیل کے اندر موجود ہے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تو اس لیے پاکستان طریقہ انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیل کے اندر جتنے بھی فیمیل پڑی ہیں یا جتنے بھی کینڈیڈیٹس موجود ہیں جو میل ہے یا فیمیل ہیں انہوں سب کو ٹکٹ جاری کیے جائے گی اور لاہور کے اندر ایٹی پرسنٹ لوگ وہی ہیں جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو آلیہ حمزہ صاحبہ ایزاوہ انہیں ایک سو اٹھارہ سے الیکشن لے گی سمم جعوید صاحبہ یہ سوشل میڈیا سنسیشن ہے سوشل میڈیا اور پاکستان طریقہ انصاف کو بہت سو پورٹ کرتے رہے ہیں پاکستان طریقہ اندر آگے جلسوں کے اندر سوشل میڈیا کے اندر ہر جگہ کے اوپر ان کے اوپر بھی الزام لگا تھا نو مائی کے حوالے سے ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں ان کی بیٹی ہے کبھی ان کو ملنے نہیں دیا جارہا ان کے جو میہ ہیں فری لامسنگ کے حوالے سے بہت مشہور ہے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے پہلے ان کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے تھے ان کے مالے صاحب جو ہے گو کہ ان کا اپنا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ہے لیکن اب وہ اپنی بیٹی کے لیے وہ یہ سٹرگل کر رہے ہیں وہ بڑی تغیدہ کرتے ہیں آہمک میڈیا پہ بھی آتے رہتے ہیں تو سنم جعوید کو پاکستان طریقہ انصاف نے خصوصی طور کے اوپر لاہور کے اوپر تیم سیٹیوں کے اوپر ٹکٹ دیئے ہیں انہوں نے کہا جی آپ یہاں سے لڑے گی پہلا حل کا ہے انہیں ایک سو انیس جہاں پر مریم نواز صاحبہ پہلے الیکشن کنٹیکسٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ یہاں سے پھر چلی گیا ہے انہوں نے ایک سو بیس میں پھر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں تو سنم جعوید صاحبہ نے ایک سو بیس میں پھر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں تو سنم جعوید جو ہے یہ اب دو حلقوں سے انہوں نے دو حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو بتایا ہے ایک سو انیس اور بیس سے انہیں ایک سو بائیس سے پاکستان طریقہ انصاف نے عمران خر صاحب جہاں سے یہاں پر الیکشن کنٹیکسٹ کریں گے انہیں ایک سو سائیس سے اجاز احمد چودری صاحب یہ سینیٹر بھی ہیں یہ پہلے درہ بھی یہاں پر الیکشن لڑے تھے وہ گو کہ وہ ہار گئے تھے لیکن دوبارہ سے اجاز احمد چودری کو انہیں ایک سو ستائیس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف نے ٹکر جاری کیا ہے ایک سو اٹھائیس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ الیکشن کنٹیکسٹ کریں گے کس کے مقابلے میں کریں گے میں آپ کو اپنے اگلی ویڈیو کے اندر اس کا ڈیٹیل بتاتا ہوں انہیں ایک سو انتیس کے اندر صاحب میں مفاقی وزیر حماد حضر صاحب لاہور کے صدد بھی رہے ہیں سیکٹر جنرل بھی رہے ہیں پنجاب کے تو اس لیے وہ ابھی تک رو پہنچ ہے بڑے اہم رہنمہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو پرانے پارلیمنٹیرین میاں محمد حضر صاحب کے بیٹے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے یہ الیکشن لگتے ہیں پھر آخر میں انہیں ایک سو تیس سے ڈاکٹر یاسمین راشد سہبہ یہ پچھلے دو مسلسل الیکشن انہوں نے لڑے ہیں گو کے یہ آر گئی ہیں یہ مخصوص انشخص کے اوپر پچھلی دفعہ ایم پی ایم منتخب ہوئی تھی پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے پنجاب کے اندر پھر ان کو یہاں پر صوبائی وزیر صحت بنایا گیا کرونا کے حوالے سے یہ بڑی مشہور ہے یہ بھی اب جیل کے اندر موجود ہے تو جتنے یہ ساتھ سے آٹھ میں نے آپ کو بتایا ہے جو جن لوگوں نے جمع کر رہے ہیں جو ٹکٹ جن کو ملنے والا ہے ان میں یا تو وکیل ہے جی سلمان اکر ملاجہ صاحب ہے یا وہ لوگ ہیں جو سارے کے سارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے اس دفعہ لاہور کے اندر مقابلے جو ہیں وہ بڑے شاندار ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے جو کینڈیٹ ہے وہ جیل میں آئے ان کی کمپیئن کون کرتا ہے یہاں پر لوگ کس طرح سے ریاکشن دیتے ہیں کیا وہ واقعی ان لوگوں کو وورڈ دیتے ہیں یا وہ قصور وار سمجھتے ہیں ان لوگوں کو وہ ان کو وورڈ نہیں دیتے یہ بارہ الیکشن کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہوگی یہ آگے پتا چلے گا ایک ایک ہلکے کا یہ اب کس کا کس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو ایک ایک ویڈیو کے اندر آگے چل کے بتاتا ہوں جتنے بھی یہ میں آپ کو ہلکے بتائیں یہ کس کس کے مقابلے میں ہوگے یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں Thank you so much